اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں کا بخار دیکھیں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ ہمارا بچہ گیارہ ماہ کا ہے اس کو بخار ہوتا ہے تو سار میں جھڑکے لگتے ہیں دراصل جو بچہ ہوتا ہے بچے کی ایک طبیعت ہوتی ہے وہ ہے پانی والی کچھ والدہ کی طرف سے بھی پانی والی طبیعت مل جاتی ہے مثلا جس ماہ بچہ دوران حمل رحم میں تھا اس وقت اس کا بی پی کم تھا اور اس کی والدہ کا بھی اسابی مزاج تھا اسابی طبیعت رکھتی تھی کیلشم والی طبیعت تو اس وقت جب بلڈ کم تھا تو ایک طرح سے بچے کا بھی بلڈ کم تھا جب اس عورت کا مزاج تھنڈا ہے یعنی اس ماہ کا مزاج تو بچے کا مزاج بھی تار سرد ہے یعنی تری سردی جب ہوتی ہے تو جگر کمزور ہو جاتا ہے جگر میں تحلیل ہو جاتی ہے یعنی وہ بچے کمزور ہو جاتے ہیں جگر نیچے چلا جاتا ہے اپنی حالوں سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس بچے کا جو بخار ہوتا ہے وہ اسابی بخار ہے اسابی کا مطلب ہے تھنڈا بخار تھنڈ کی وجہ سے بخار چند علامتیں اس میں یہ ہوگی کہ بچے کی زبان پر سفید تیہ ہوگی پشاب چھوٹا بار بار آئے گا تو یہ مین علامتیں ہے بچے کی اس کی ماں کا مزاج بھی تھنڈا ہوگا یارہ ماہ کا بچہ ہے تو اس کو اچھی طرح دعائی بھی نہیں دی جا سکتی مثلا تھوڑا سا مشکل ہوگا اس بچے کو دعائی دینا یارہ ماہ سے اگر چھوٹا ہے تو پھر بھی یہ طریقہ انشاءاللہ کے لئے انتہائی مفید ہوگا دیکھیں اس کی والدہ کو دیا جائے مربع آملہ ایک ایک دانہ تین ٹائم دیں تھی کہ صبح تبہر شام مربع آملہ کیونکہ خوش کو ہوتا ہے خوش کی پیدا کرنی ہے اسابی تھنڈا مزاج ختم کرنا ہے اس کے دودھ کے اثرات بچے پر ملتب ہوگے اور بچے کو بخار نہیں ہوگا کچھ حرارت بھی ساتھ ساتھ مہیا کی جائے مثلا لونگ دارچینی جل وطری اس سے جسم میں حرارت پیدا ہوگی برابر وزن لے لیں بلکل بری کر کے پاورڈر کی طرح بنا کر تینوں چیزوں کو پانچ سو میلی گرام والے کیپسول لے لیں کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائیں گے آپ کو دس روپے کے بارہ تو یہ بھر کر آپ نے تین ٹائم استعمال کرانے ہے والدہ کو ساتھ ساتھ ہی یہ بھی استعمال کرانے ہے تو اس سے انشاءاللہ جب بچے کی ماں کو جسم میں گرمی پیدا ہوگی تھوڑی سی خوشکی پیدا ہوگی تو اسابی مزاج ختم ہوگا اس کے اثرات بچے پر دودھ کی وجہ سے مرتب ہوگی تو انشاءاللہ بچے کو بخار نہیں ہوگا بچے کا مزاج بھی آٹوماتکلی چینج ہو جائے گا اچھا بچے کے لیے ایک نسکہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ دس کرام آپ جائفل کا مغوز لے لیں اور اس میں نوے گرام چینی ڈالے بلکل بری کر کے رکھ لیں آپ اور ایک ایک چڑکی دے دے دن میں دن کا چار حصے کر لیں آپ کیونکہ زیادہ تو بچے کو دے نہیں سکتے تو ایک ایک چڑکی ہی کافی ہے بچے کی زبان پر نا ایسے رکھے تو وہ اس طرح چاٹ لے گا اس سے انشاءاللہ بچے کو بخار نہیں ہوگا بچے کی گروت بھی تیزی سے ہوگی اس کا خانسی خانسی وگرہ کا مسئلہ سینہ بھی صاف ہوگا یہ بچے بھی ذہین ہوگا انشاءاللہ تو اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ قانون مفرد ازا کے مطابق ہم نے علاج کرنا ہے نہ کہ علامات کو دبانا ہے تھوڑا سا پرحیز کرے پرحیز یہ ہے کہ تھنڈی تاثیر والی ماں جو ہے غزا استعمال نہ کرے تھنڈی تاثیر والی چیزیں کون سی ہے وہ میں آپ کو ایک غزائی چار کے نام سے ویڈیو ہے اس کا لنک آپ کو پروائیڈ کر دوں گا وہ آپ دیکھ لیں تو تھنڈی تاثیر والی چیزیں بالکل آپ استعمال نہ کرے دو تین دن تو اپنی غزا بھی چینج کرے اور یہ نسخہ استعمال کرے تو انشاءاللہ جب آپ کا مزاد چینج ہوگا تو اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوں گے چاہے بچہ گیارہ ماہ سے چھوٹا ہے یعنی دو تین ماہ کا ہے تو بھی یہی طریقہ کر ہوگا تو انشاءاللہ بچے کو بخار نہیں ہوگا اسلام علیکم